اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می آن پیبرک چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نیو ویڈر لے کر رہی ہوں جس میں میں آج آپ کو شرٹ کا جو ماپ ہے وہ لینے کا طریقہ بتاؤں گی اگر تو آپ سلائی نیو سلائی سیکھنے والے لوگ ہیں تو بھی آپ کو بہت آسانی سے میں بتانے والی ہوں اور اگر آپ تھوڑی بہت سلائی کار بھی لیتے ہیں تب بھی یہ ماپ جو ہے یہ لینے کا طریقہ جو ہے ایزی طریقے سے میں بتا دیتی ہوں ای ہوپ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی اور یہ سب سے پہلے ہم جب ماپ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں لمبائی ٹھیک ہے لمبائی یہاں پہ میرے پاس ہے فورٹی وان انچ ٹھیک ہے یہ سارا ماپ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کا جو مارجن چھوڑنا ہے وہ آپ لوگ اپنے اکورڈن چھوڑیے گا میں یہاں پہ صرف آپ کو ماپ بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے اس کے لمبائی جو کہ یہاں پہ ہے فورٹی وان انچ اور اس کے بعد ہم لیں گے اس کو اچھے سے بچھائیں گے سوٹ کو جب بھی ہم ماپ لیتے ہیں سوٹ کو اچھے سے بچھا لینا چاہیے تاکہ کوئی بھی گڑبر نہ ہو کٹنگ کرنے میں ہمیں مسئلہ نہ ہو اسی لیے تو یہ اب میں اس کا ماپ لینے والی ہوں تیرے کا تیرے کا جو ہمارے کندے کی سلائنیاں ہیں وہاں سے ہم دوسری شائل پہ ایک سائٹ سے لے کے دوسری سائٹ پہ رکھنے والے یہ دیکھیں یہاں پہ ہے میرا فورٹی انچ مطلب کہ چودہ انچ اور میں نے اس کو کپڑے کو کھینچا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نورملی اوپر رکھ کے اس کو بیئر کیا ہے تو فورٹی انچ ہے اور اس کے بعد ہم لیں گے چیسٹ کا سائز یہاں پہ چیسٹ جو ہے وہ ہے ٹونٹی انچ بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو کپڑا ہم نے کھینچنا نہیں ہے دوسرا اس کو اچھے سے بچھا لینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم لیں گے کمر کا سائز یہ میرے پاس کرتا ہے کیونکہ میں نے یہ کرتا سلائی کرنا ہے کسی کا تو یہ کرتے کی شیب ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ اس کا تقریباً بیس کے آس پاس ہی آ رہا ہے ساڑھے انیس لگا لیں آپ اور یہ کرتا ٹائپ ہے نا اس لیے کمر سے بھی جتنا اوپر سے ہوتا ہے اتنا ہی کمر سے بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی فیٹنگ آپ ایک انچ کی فیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جتنا چسٹ ہوتی ہے اتنے ہی ہماری کمر بھی ہوتی ہے کرتے کی خاص طور پر اور اگر آپ نے فیٹنگ کرنی ہے تو آپ سینٹر سے جو ہے کمر سے آپ اپنی فیٹنگ کے اکورڈنگ نشان لگا سکتے ہیں اب میں لوں گی یہاں پہ ہیپس یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے چوک جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم رکھیں گے اس کو تو یہ ہم نے میر کیا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہے ٹونٹی وان انچ ہیپس کا سائز ہے ٹونٹی وان انچ اور اب ہم لیں گے دامن دامن کا سائز لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اچھے سے ہاتھ سے اس کو جو ہے سیٹ کر رہی ہوں یہ میں نے لے لیا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو دامن ہے وہ بنا ہے ٹونٹی وان انچ کے آس پاس ٹھیک ہے مطلب کہ ٹونٹی ٹو کے آس پاس یہ ہے تو وہاں میں جو تیار ہے نا وہ ساڑھے اکیس بھی ہو جائے گا تو اب ہم لیں گے اس کا کندے کا سائز یہ دیکھیں یہ جو ہمارے اوپر والی کندے کی سلائی ہے وہاں پہ رکھیں گے میرمنٹ کو اور جہاں تک ہمارے کندہ ہے وہاں تک اس کو سٹریٹ رکھیں گے اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کندہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری لمبائی جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو جب ہم ساڑھے ساتھ تقریباً سمال سائز جو ہوتا ہے اس کا کندے کی کٹنگ جو ہوتی ہے وہ ساڑھے ساتھ ہوتی ہے جب تیرہ ہمارا ساڑھے ساتھ مطلب کہ چودہ انچ کا ہوتا ہے تو کندہ بھی ہمارا تقریباً ساڑھے ساتھ انچ کا ہی ہوتا ہے سمال سائز کا ٹھیک ہو گیا اب ہم لیں گے یہاں پہ بازو کا سائز بازو کا سائز جو ہے وہ ہم لیں گے یہ والی جو ہماری سلائی ہے یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں تک رکھیں گے تو بازو ہمارے ہیں ٹونٹی وان انچ یہ تیار آپ کو میں نے ساری اپنی میئرمنٹ بتائی ہے اب ہم لیں گے بازو کا جو آم ہول ہوئے وہ کتے ہیں یہاں پہ ساڑھے پانچ انچ لیکن یہ تھوڑا سا کرتا ٹائپ رکھنا تھا تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے سیون انچ ٹھیک ہو گیا یہ آج میں نے آپ کو جو ہے وہ اچھے سے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ شرٹ کا میئر کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو بیڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اب یہ ہمارا جو گلے کا ڈیپ ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں کندے سے تیرے سے اوپر رکھا ہے انچڈیپ اور نیچے سے یہ میرے پاس آ رہا ہے پانچ انچ یہ دیں گے اب ہم کریں گے بیگ کا بیگ ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے تیار ٹو انچ مطلب کہ ٹو انچ آ رہا ہے تو ہم اس کو دھائی انچ کا کٹنگ کریں گے اگر تو ہمارا گلہ پانچ انچ کا آ رہا ہے تو ہم اس کے ساڑھے پانچ انچ کٹنگ کریں گے کیونکہ ہاف انچ جو ہوتا ہے وہ اوپر تیرے میں سلائی لگانے کے بعد چلا جاتا ہے اب میں آپ کو ملوں گے نیکس ریو میں تب تک کے لئے خدا حافظ